بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی مسالہ ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نمکین بوندی بنانے کا طریقہ نمکین بلیاں بھی کہا جاتا ہے پکوڑیاں بھی کہا جاتا ہے پھلکیاں بھی کہا جاتا ہے پکوڑیاں بھی کہا جاتا ہے یہ ہر علاقے کی ایک اپنی زبان ہے آپ کے علاقے میں اسے کیا کہا جاتا ہے یہ آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتی ہیں ریسپی تیار کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے نمک سرخ مرچ بارڈر ٹچ کے لئے پانی میٹھا سوڈا زیرہ اور بیسن آئیے چلتے ہیں ریسپی تیار کرنے کی طرف ریسپی تیار کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک باؤن کے اندر بیسن انہیں ہم نے چھان لینا ہے بیسن چھانے بغیر ہم استعمال نہیں کریں گے اس سے ہاں جو گھٹلیاں بغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور اس میں ایر بل جائے گی اب ہم اس کے اندر پانی تیار کریں گے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ہم نے ایک ہی دفعہ ایڈ نہیں کرنا اس سے پہلے میں ریسپی دے چکی ہوں بلگاں بنانے کی لیکن اس سے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوں گی اس سے پہلے میں نے لمبے والی بلگیں بنا کر آپ سے ریسپی شیئر کیا ہے آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور مجھ سے اب گول والی بلگیں بنانے کی ریسپی مانگی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر پانی آئیڈ کر لیا ہے پانی ہے یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آئیڈ کرنا ہے یہ ریسپی جو میں بنا رہی ہوں دوسری ریسپی سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی کیونکہ وہ میں نے لمبے والی بلگیں بنائی ہیں اب یہ گول بھونڈی والی بلگیں بنیں گی جو چنہ چاٹ کے اندر استعمال کی جاتی ہے دہی بلوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا ٹچ کے لیے سرح میٹس پورڈر تھوڑا سا نمک یہ بزار سے ہم بہترین اچھی بلیاں بنا کریں گے ہم تھوڑا سا پانی تھوڑا سا زیرہ اگر آپ زیرہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو جوائن ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تھوڑا سا پانی ہم نے اور ایڈ کی ہے اسے ہم نے ایک ہی سرکل میں تیزی تیزی سے گھمانا ہے یہاں تاک کہ پانچ سے دس منٹ اس کو ہم نے اسی طرح اس کے اندر اچھی سمودھ سی ہماری پیسٹ بن جائے اور اس کے اندر جو کریمی پان آ جائے تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے جو میں نے لمبے والی بلگیں بنائی ہیں اس کے اندر میں نے میٹھا سوڈا ایڈ نہیں کیا اس کے اندر ضرور جائے گا کیونکہ یہ جو بلگیا ہے یہ پھولی پھولی سی موٹی موٹی گول چنے کی طرح ہوں گے اب اسے میں نے مزید دس منٹ اسی طرح کریمی شکل میں پھینٹنا ہے ایک ہی سرکل میں پھارے یہ مکسر بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم انہیں چلتے ہیں تلنے کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کڑائی کے اندر کی ایڈ کریں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک چمچ یہ ہر گرم میں چاوال پکانے والا چمچ تو موجود ہوتا ہے ہم اس سے بنائیں ہم بنا سکتے ہیں بنائیں گے اس کے ہول جو ہیں یہ دیکھیں اتنے موٹے نہیں ہیں میں نے چنے کی طرح گول اور تھوڑی سی موٹی بنائیں ہیں اب ہم اس کے لئے کیا کریں گے یہ سٹینر ہے جسے ہم سٹینر دیتے ہیں اس کے ہول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہیں میں اس سے تیار کروں گی اور یہ چلتے ہیں تیار کرنے کی طرح یہ دیکھیں گرم گئی ہو چکا ہے اب ہم نے فلیم نیچے لو کر دی ہے تاکہ ہمارے ہاتھ کو ہیٹ نہ پہنچیں یہ سٹینر ہے سٹینر کو ہم اسی طرح اس کے اندر بھی رکھ کے بنا سکتے ہیں یہ میں نے رکھ دیا اس کے اوپر ہم بیٹر ڈالیں گے تو یہ بن جائے گی لیکن میں آپ کو اپنے یہ دیکھیں پھر آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آئے گا اگر میں نیچے رکھ دوں گے تو اب میں اسے بنانے لگیں گے اور یہ بیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی طرح یہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں نے سٹینر کو یہاں رکھا اور اس کے اوپر ایسے میں نے یہ ڈال دیا اور نیچے یہ دیکھیں ہماری فلیم جو ہیں بہت اچھی بن کے تیار ہو رہی ہیں اس کے اوپر میں نے چمج سے نہیں ہلا منا یہ خود پا خود گریں گی اور اپنا راستہ بناتے جائیں گے یہ دیکھیں ہماری فلیم جو ہیں ماشاء اللہ بن کے تیار ہو گئی ہیں تو آس گی زیادہ تھا اس لیے میں نے گھنٹر کافی اوپر ڈال دیا تھا اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈالیں گے تو پھر بننے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ چھپک بھی سکتی ہیں اسے میں نے پھرائی کرنا ہے آٹ سے دس منٹ لو فلیم پر لانے کا مصر یہ ہی ہے کہ تمام بلیاں کا کلر ایس جیسا ہو دیکھیں کچھ ہماری بلیاں جو ہیں پک جائیں گے کچھ کچھی رہ جائیں گے اسے پکتے ہوئے آٹ میں ڈال سکے ہیں اب ہم اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم ایک بلی اٹھائیں گے اسے پرس کریں گے ابھی یہ ہماری بلی نرم ہے اسے مزید ہم 3 سے 4 منٹ اور پرائیں گے اس کے اندر جیسے ہی کرسپی پان آئے گا تو پھر ہماری بلی اٹھائیں گے میٹھا سوڈا ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ تاکہ یہ اس طرح پھول جائیں یہ ابھی جرم ہے یہ دیکھیں بلکل چنے کی طرح گوھر اب یہ اس کا کلر بہت اچھا آگیا ہے تنسان کی طرح گوھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب یہ تب ہمارے لگے نکالنے کے بعد ملینین اس کا پرسپی بن اب جو بکائی میرے پاس بیٹر پچھا ہو گیا ہے اسی طرح میں وہ بھی تیار کر رہے ہیں موٹی کی طرح گھو چنے کی طرح چنہ چاٹ میں بہت اچھی لگتی ہیں جب ہم نمکو بناتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کلر فول کلر ڈال کے بنای جاتی ہیں بہت مزیدار بنتی ہیں ماشاءاللہ میری ریسپی کو آپ پھول فولو کیا کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے رہنا جائے ہاں ایک بات کا آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے کہ جب آپ اسے گھی کے اندر بلیاں بنانے کے لیے ڈالیں تو گھی ہمیشہ جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے لیکن فلیم نیچے سے ہم لو کر دیں گے تاکہ جاتے ہی ہمارا بیٹر جو ہے یہ جل نہ جائے ان کی ہیٹ ہمارے ہاتھوں تک نہ پہنچے ہاتھوں کا خیار اپنوں ہم بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ ہماری گول بلیاں بوندی بلیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں اگر یہ ریسپی میری آپ کو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کریں ہاں اس کو پندہ سے بیس منٹ آپ پانی کے اندر بھگویں گے ایکسٹر آئل نکل جائے گا اور یہ بہت اچھی پھول کے تیار ہو جائے گے اگر یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا زہار ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پرنی ہو ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس آنے پہ آلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ